جرم کے دنیا کا جسے کہا جاتا ہے بیتاز بادشاہ سلاکھوں کے پیچھے بھی رہ کر فالاتا ہے دشت اب آپ کے مند میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر ہم کس مافیا کی بات کر رہے ہیں دراصل ہم بات کر رہے ہیں پوروانچل کے مافیا ڈان مختار مختار انساری کو کیوں کہا جاتا ہے پوروانچل کا مافیا ڈان آخر مختار انساری نے کیوں رکھا اپراہ دنیا میں قدام وہ کبھی زرم کی دنیا کے شہنسار ہے لیکن راجلیت میں آئے تو ایسا کھیل کھیڑا کہ بڑوں بڑوں کو مات دے لیا اتر پردیش گواہ رہا ہے کئی ایسے باہو بلی نیتاؤں کا جن کا ناطا جتنا راجلیت سے رہا ہے اتنا ہی اپراہ دنیا کے لیے یہ بات دوسری ہے کہ اپراہ ثابت ہوا یا نہیں وہ جیل میں ہے یا جیل سے باہر لیکن ایسے نیتاؤں پر ہتیا لوٹ پارٹ کیٹناپنگ جیسے بڑے بڑے آروف لگتے رہے ہیں سیاست کے انہی باہو بلیوں کی سریز میں پچھلے پارٹ میں آپ نے جانا اتر پردیش کے باہو بلی نیتا رگھراس پرتاب سنگھ اور فراجہ بھائیہ کے بارے میں اس سریز میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اتر پردیش کے ہی ایک اور باہو بلی نیتا مختار نویشکار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایڈے 24 x 7 live tv میں ہوا کے ساتھ مدھو بیتا اسکرین پر دیکھ رہا یہ لمبا چوڑا کر راوبیلی موچھے دمدار آواج اتر پردیش کے اس باہو بلی نیتا کو راسویت میں کون نہیں جانتا اتر پردیش ماؤ سے نگاتار پانچ بار بیدھان سبا سیر جیت چکے باہو بلی بیدھائیت مختار انساری کسی نہ کسی خبر کا حصہ اکثر ہوتے رہے گی وہ جیل میں رہیں یا جیل سے باہر وقت وقت پر اس باہو بلی نیتا کے خبریں سرکھیاں بٹورتی ہی لیت رہتی ہیں پچھلے کئی سالوں سے جیل میں بند مختار انساری پر چالی سے زیادہ آپرادی معاملے درج ہیں پچھلے ایک سال سے اتر پردیش کی باندہ جیل میں بند مختار انساری کو لے کر خبریں تو آپ نے کئی دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو اس سریز میں اس باہو بلی کے ان پہلوں سے روبرو کروائیں گی جو ان کے راجلیتی کریئر سے تو جڑی ہی ہیں ساتھ ہی ان کی پرسنل زندگی سے بھی تعلق ہوں گی ہم آپ کو بتائیں گے زرم کی دنیا کے اس بیتار بادشاہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں کیسے بیتا اس باہو بلی کا بچپن اور کیسے مختار انساری نے رکھا اپراد کی دنیا میں قدب مختار انساری جو بے شک پوروانچر کے مافیا ڈان کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن ان کا پریوار کا اتحاس بہت گروشالی رہا ہے مختار انساری کا جنم 30 جون 1963 کو تفردیز کے گازیپور میں بہت سممانت پریوار میں ہوا تھا مختار انساری کے دادا جوکٹر مختار احمد انساری کو تنظرداد سیرانی تھے بے انیس سو چھبیس اور سٹائیس میں پھارٹی راشتر کانگریز اور مسلم لیگ کے اجیکش بھی رہے تھے جوکٹر انساری گاندھی جیسے بہت پربابی تھے اور گاندھی جی کے کافی قریبی بھی مانے جاتے تھے جوکٹر مختار احمد انساری کے نام پر دلی میں ایک سڑک کا نام بھی رکھا گیا تھا مختار انساری کا پریوار پوروانچر میں ہمیشہ سے صرف بڑا جتبہ ہی نہیں رکھتایا ہے بلکہ جنتہ کے بیچ ان کا خاصہ سممان بھی رہا مختار انساری کے پیتا سبحان اللہ انساری بڑے کمیت لیتا تھے اور اپنے پریوار کی ویراست پورو نے خوصوطی کے ساتھ آگے بٹھایا آپ حرام رہ جائیں گے جب آپ یہ جانیں گے کہ ایک بہت سممانت کا نام بھی مختار انساری کے ساتھ جڑا گوا ہے جی ہاں بھارت کے پورو اپ راجت پتی حامد انساری رشتے میں مختار انساری کے چاچا لگتے ہیں اگر بات کریں مختار انساری کے ننحال تو وہ بھی کافی اونچا اور اجددار گھرا نہ مانا جاتا مختار انساری کے نانا بریگیڈیر عثمان آرمی میں تھے اور انہیں ان کی ویرطہ کے لیے مہابیر چپر سے سممان کیا گیا تھا بریگیڈیر عثمان نے 1947 کی جنگ میں بھارت کو ناو شیراس میں جیت ڈلائی تھی وہ اس یود میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے اور ان کی شہادت کے بعد ہی انہیں مہابیر چپر سے سممانت کیا گیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے گوڑوشالی پریوار سے تعلق رکھنے والے مختار انساری زن کی دنیا میں کیسے پہنچ گئے کیا وجہ تھی کہ ایک ستندرتا سینانی کا پوتا ایک بے حس سممانت آرمی آفیسر کارناتی کا نام ہمیشہ زن کی کالک کتاب میں درج رہا آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے پریوار سے آنے کے باؤ جون مختار انساری نے چنا مافیا جان بننا مختار انساری کا بچپن بھی بہت اچھے ماہور میں بھی تا انہوں نے اپنی شروع کی پڑھائی یوسوپور گاؤں میں پوری کی اس کے بعد انہوں نے گاجی پور کالیس سے گریجویشن اور پوست گریجویشن پوری کی اسکول اور کالیس کے دوران وہ اپسر کھیلوں میں حصہ لیتے تھے کہتے ہیں مختار انساری کو کرکٹ اور فوٹبال میں خاصی دلچسپی ہوئی 1989 میں اپسہ انساری سے مختار کی شادی ہوئی دونوں کے دو بیٹے ہیں مختار انساری کی بڑے بیٹے راجلیت میں ہیں جبکہ چھوٹے بیٹے ابباس انساری شورٹ گن شوٹنگ کے انٹرنیشنل سکیرن اور کئی باروں نے پدک حاصل کر دیش کا نام روشن کیا ہے اتنے پڑھے لکھے اور اتنے زددار پریبار سے بھولے کے باوجود مختار انساری نے خود کے لئے اپراد کی دنیا کو جنا 1988 میں پہلی باروں کا نام کسی آپرادیت ماملے سے جنا 1988 میں ہی مختار انساری کا نام ایک ہتیا کے ماملے میں سامنے آیا مختار انساری پر منڈی پرشد کے ٹھیکے کے ماملے میں ایک لوکر ٹھیکے دا سچتا ننسی ہتیا کے آروب لگی اتنا ہی نہیں اسی دوران پولیس سے بچتے ہوئے ایک کونسٹیبل کی ہتیا کے آروب بھی مختار انساری پر لگی لیکن پولیس کو ان کے خلاف کوئی پختات ثبوت نہیں ملا اس کے بعد تو جیسے آئے دن مختار انساری کے اپراد سے جننے کی خبریں آنے لگی اور مانچل اپرادیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے اور نبے کے دشک میں اس فہس وست میں مختار انساری کا نام شامل ہو گیا ان دنوں یہ علاقہ دو گین میں بڑھ گیا تھا ایک تھا مختار انساری کا گینگ اور دوسرا برجے سنگھ کا بے برجے سنگھ ایک اور مافیا تربون سنگھ کا بھی ساتھ مل رہا تھا برجے سنگھ اور تربون سنگھ مختار انساری کے سب سے بڑے دشمن بن چکے تھے جمینی تھیکوں کو لے کر اکثر دونوں کی گینگ میں کئی سالوں تک پولیس میں چلتا رہا دو ہزار ایک میں برجے سنگھ نے مختار انساری کے کافلے پر جان لیوان حملہ بھی کیا تھا بعد میں اس ماملے میں برجے سنگھ کو بہرہ ساتھ جیل میں رہنا پڑا تھا اس ماملے میں اسے ساتھ برجے سنگھ کو جیل سے سرشست جمانت دے کر رہا کیا لیا گاجی پور، ماو، بنارد ان سبھی لاکھوں نے مختار میں اپنا دب دبا کائن کیا کچھ سالوں میں ان کا گینگ کافی مجبوط ہو گیا کہا جاتا ہے کہ ایک طرح مختار انساری انجر گراؤنڈ ہو کر عویدھانی کاموں میں سے جبردرس پیسہ بنا رہے تھے جمین کبجہ، شراب کے تھے کے، ریلویر، تھے کے داری، خنم جیسے کئی عویدھانی کاموں میں ان کا کبجہ بڑھ رہا تھا تو وہی دوسری طرح وہ عام جنتہ کی مدد کر کے اپنی چھوی سدھانے کا بھی کام کر رہے تھے مختار انساری نے راجلیت میں آنے کا من بنا گیا تھا انساری پریبار پوروانچن میں اچھا خاصا روطبہ رکھتا ہی تھا اور ساتھ ہی مختار انساری نے بھی غریب لوگوں کے بیچ اپنی چھوی رونین گھوٹ والی بنانی تھی اور اس لئے 1996 میں بانگجن سماج پائٹی طرف سے ماؤسیر سے مختار انساری نے ویدھان سماج چناؤں لڑا انساری نے اس چناؤں میں جیتا ہی اور اس طرح پوروانچن کا یہ بھی بھو مافیا اپرات کی دنیا سے راجنید میں پرویش کر بتا جہاں مختار انساری ہر بار ماؤسیر سے ہی چناؤں لڑتے رہے اور یہاں سے پانچ بار لگاتار بیدھائیت بھی بنے 2002 اور 2007 میں مختار انساری نے ماؤس سے ہی نرگلیت چناؤں لڑا اور ان میں بھی جیت حاصل کی بیدھان سبا کی سیٹ وہ جیت ہی رہے تھے 2009 میں بی ایس پی سے ہی مختار نے لوگ سبا وارنسی سیٹ پر اپنی قسمت آج مانے کی سوچی لیکن انہیں اس بار کسمت میں ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ اپنا پہلا لوگ سبا چناؤں کر دے 2012 میں مختار انساری نے قومی ایک تازگل کے نام سے ایک نئی پارٹی بنائی اور اسی پارٹی سے انہوں نے بیدھان سبا چناؤں میں جیت ہا سکھی 2017 میں ایک بار پھر مختار انساری نے بی ایس پی کا رکیہ اور ماؤ سے فیلس بھی خیٹ چنی دے 1996 میں بے شک مختار انساری راجدیت میں آگئے لیکن اپراہ سے انہوں نے ناتا نہیں توڑا مختار پر راجدیت میں آنے کے بعد بھی کئی معاملے درج ہوتے رہے 2005 میں بی جے پی ویدھائی کرشنانند کی ہتیا کے آروب جب مختار انساری پر لگے تو یہ معاملہ کافی زیادہ ترکیوں میں رہا ہے دراصل یہ قصہ شروع ہوا محمد آباز سیٹ سے اسے ایک انیس سو پچھاسی سے انساری پریوار میں پاس رہتی اور اس وقت مختار انساری کے بھائی عبدال انساری اس سے چناؤ لڑتی 2002 میں بی جے پی ویدھائی کرشنانند رائے نے عبدال انساری کو یہاں سے چناؤ میں مات دی تھی کہتے ہیں جبار مختار انساری کو ناغوار بھدری اور کرشنانند رائے مختار انساری کے نشانے پر آ گئے 2005 میں ماؤں میں دنسہ بھٹی اور دنسہ بھرتانے کے آروب لگے مختار انساری پر مختار انساری نے اس معاملے میں گاجی پور پولیس کے سامنے سرنڈر کر لیا مختار انساری جیل میں تھے لیکن باہر ایک ایسا کھیل کھیل گیا جس کا آروب لگا مختار انساری پر 29 نومبر 2005 کو کرشنانند اپنے کافلی کے ساتھ گاجی پور سے ایک ٹکیٹ اسٹریڈیم کا اُدھگھاٹن کر کے لارڈ ہوتے تب ہی ان کے کافلے پر ایک ایم فٹی سیون سے حملہ کر دیا گیا کرشنانند سمیں پانچ لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور موکی پر موت ہوئے اس ہتیاکان کا آروب لگا مختار انساری پر کہا جاتا ہے کہ جیل میں رہ کر ہی مختار انساری نے شوٹ شوٹر منہ بجرنگی اور عطیق اور رحمان کی مدد سے کرشنانند کی ہتیا کر بائی مختار انساری دو ہزار پانچ کے بار سے ہی الہ گلت جیلوں میں بند ہو پہلے انہیں گاجی پور جیل میں رکھا گیا اس کے بعد ماتھرا آگرا باندہ کئی جیلوں میں سالوں سے وہ بند ہیں لیکن باوجود اس کے پوروانچل میں اس کا دب دبا قائم رہا اپنی سرکشا کی مانگ کو لے کر وہ کچھ سمیں تک پنجاب کی روپر جیل میں بھی رہا روپر جیل میں تو مختار انساری کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی کہا جا رہا تھا کہ کئی جیل ادھکاری مختار انساری کی سیماغ داری میں لگے ہوئی تھے حالانکہ بعد میں ایک بار پھر انہیں باندہ جیل میں ہی بھیج دیا گیا مختار انساری جس بھی جیل میں رہے راجنیر کی وساط وہی سے بچھاتے رہے وہ جیل سے ہی پوروانچل کی راجنیر میں اپنا کھیل کھیلتے رہے اپنے بیچے اور بھائی دونوں کو سید دلوانے میں مختار انساری کا ہی ہان حالانکہ پچھلے کچھ سالوں میں جب سے بی جے پی کے سرکار آئی مختار انساری کی مصیبتیں بڑھتے نظر آئی اتبادے سرکار نے مختار انساری اور اس کے پورے گینگ پر شکن جاکسنا شروع کر دیا ہے ان کی کروڑوں روپے کی عوید سمپت کو جبت کر لیا گیا مختار انساری کے بھائی افزل انساری اور بہنوی ایجاجن کی عوید سمپت کو بھی چپت کر لیا گیا افزل انساری اور ایجاجن پر بھی دوہزار ساتھ میں ہی کرشنانند ہتیاغ میں گینگر سٹر آٹھ کے دہر کیس جرس کیا گیا تھا آج کے سریز میں ہمیں جانا مختار انساری کے بارے میں ہم ملیں گے ایک نئی سریز میں ایک نئے گینگر سٹر کے ساتھ تک تک کے لیے دیجئے اجاجت نمشکا